بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈے دنیا بھر میں سستی اور مکمل پروٹین کا ایک بہترین ذریعہ سمجھے جاتے ہیں ایک بڑے سائز کے انڈے میں تقریباً 6 سے 7 گرام پروٹین موجود ہوتی ہے انڈے میں موجود پروٹین کو مکمل پروٹین کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں وہ 9 امینو ایسٹس پائے جاتے ہیں جنہیں ضروری یعنی اسنشیل امینو ایسٹس کہتے ہیں امینو ایسٹس کی کل تعداد 20 ہے جس میں سے 11 امینو ایسٹس ایسے ہیں جنہیں ہمارا جسم خود سے تیار کر سکتا ہے لیکن 9 امینو ایسٹس ایسے ہیں جو ہمیں ہر صورت اپنی غزہ سے حاصل کرنے پڑتے ہیں ان امینو ایسٹس کے حصول کا سب سے آسان اور سستہ ذریعہ انڈے ہیں پہلے ہونے والی ریسرچ سے جب انڈوں کی زردی میں موجود کولیسٹرول کے بارے میں سائنس دانوں کو پتا چلا تو اکثر ڈاکٹروں نے انڈے کی زردی کو شجر ممنوعہ قرار دے دیا لیکن جب اس پر مزید تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ مناسب مقدار میں زردی سمیت انڈوں کا استعمال انتہائی فائدے کا سبب ہو سکتا ہے ایک انڈے میں تقریباً دو سو میلی گرام کے لگ بھگ کولیسٹرول موجود ہوتا ہے اور دن میں ایک انڈہ کھانے سے ہمارے خون میں کولیسٹرول کی مقدار پر اس کا کوئی منفی اثر نہیں ہوتا یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ ایک انڈے کی سفیدی میں صرف تین گرام پروٹین ہوتی ہے اور سفیدی میں موجود یہ واحد فائدہ منجز ہے جبکہ باقی کی ساری غزائیت انڈے کی زردی میں ہوتی ہے زردی میں موجود غزائی اجزاء کی بات کریں تو اس میں پروٹین، ویٹامین بی ٹویل، آئرن اور اومیگا تھری فیٹی ایسٹس پائے جاتے ہیں چین میں تقریباً پانچ لاکھ افراد پر کی گئی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ روزانہ ایک انڈہ کھانے سے امراض قلب اور فالج کا خطرہ کم ہو سکتا ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری بینائی خراب ہونا معمول کی بات لیکن متوازن غزائی سے حاصل ہونے والے کچھ مفید اجزاء آنکھوں کی صحت کی حفاظت اور بہتری میں مدد کر سکتے ہیں انڈے اس کی ایک مثال ہے زردی میں کیروٹین پائے جاتے ہیں خاص طور پر لیوٹین اور زیازینتین جو میکیولر ڈیگریڈیشن اور موٹیا کی روخ تھام کے لیے اہم ہیں انڈوں کی زردی ویٹامین اے کا بھی اچھا ذریعہ ہے جو اچھی بینائی کے لیے ضروری ہے انتہائی زودہزم ہونے کی وجہ سے انڈے کی پروٹین کو پٹھوں کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند مانا جاتا ہے اور یہ سارکوپینیا سے بچانے میں بھی مددگات ہو سکتے ہیں سارکوپینیا بڑتی عمر کی یہ کیسی حالت ہے جس میں ہمارے پٹھے یعنی مسلس گھلنے لگتے ہیں اور ان میں کمزوری آنے لگتی ہیں انڈے اس حالت یہ عمل کو سست کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں چہل قدمی اور ہلکی وردش کو بھی اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کرنا چاہیے ایک تازہ ترین تحقیق کے مطابق ناشتے میں انڈوں کا استعمال ڈیمنشیا سے بھی تحفظ فرہم کر سکتا ہے ڈیمنشیا بھولنے کی بیماری کو کہتے ہیں اور یہ عام طور پر بڑی عمر کے افراد کو ہوتی ہے تو اس کی روک تھام کے لیے بڑی عمر کے افراد کو انڈوں کا استعمال کرتے رہنا چاہیے انڈے کی زردی میں ویٹامین ای کی بھی اچھے مقدار پائی جاتی ہے جو آرزہ کلب سے تحفظ فرام کرتا ہے فنلینڈ کے محققین نے 42 سے 60 سال کی عمر کے 25 سو افراد پر 22 سال کی تحقیق کے بعد یہ نتیجہ آخذ کیا ہے کہ انڈے در حقیقت دماغ کی کرکتگی کو بہتر بناتے ہیں ایک اور تحقیق کے مطابق ناشتے میں روزانہ ایک انڈہ کھانے سے فالج کے خطرے میں 12 فیصد کی کمی ہوتی ہے انڈوں کو کھانے کا سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ انہیں عبال کر استعمال کیا جائے اس طرح سے ان کی کیلورک ویلیو بھی کم رہتی ہے اور یہ پیٹ کو بھرا رکھ کر بے وقت کی بھوک سے بھی بچاتے ہیں لیکن اگر آپ انڈے کو تل کر ہی کھانا چاہتے ہیں تو دو باتوں کا خاص خیال لکھیں ایک تو تیل یا گھی اچھا استعمال کریں جیسے زیتون ناریل تل کا تیل یا پھر دیسی گھی کا استعمال کریں اور دوسرا تیل یا گھی کی مقدار کو کافی کم رکھیں جیسے ایک ٹی سپون تیل یا گھی ایک انڈے کو فرائی کرنے کے لیے مناسب مقدار ہو سکتی ہے تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ انڈے ہمیشہ زردی کے ساتھ ہی کھانے چاہیے ہاں اعتدال ضروری ہے ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیس اسے سبسکرائب بھی کر لیں اپنا اور اپنے ارت برت کے لوگوں کا بہت خیال لکھیں اللہ نگے بات